سادزہ کے جینز اور ٹائٹس پہننے پر پابندی آئے دھوگی یہ جو تنگ ذہنی ہے اس تنگ ذہنی نے پاکستان کو مار ڈالا ہے کیونکہ ایک ایسا ماحول بنا ہے جو لڑکیوں کے خلافے خصوصاً کہ وہ دب کے رہ گئی ہیں لڑکیاں ان کو برکے میں ڈال دیا ہے یا ہجاب میں ڈال دیا ہے وہ نہیں چاہتی لیکن اب ایسی مجبوری آگئی ان کی اوپر کہ وہ بچ نہیں سکتی اسے آج وفاقی نظامت تعلیم کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے طے پر وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں اسادزہ کے لیے ڈریس کورڈ لاغو کر دیا گئے ہیں نوٹیفکیشن کے مطابق خواتین اسادزہ کے جینز اور ٹائٹس پہننے پر پابندی آئے دھوگی پردہ کرنے والی خواتین اسادزہ کو صاف سترا سکاف اور ہجاب پہننے کی اجازت ہوگی نوٹیفکیشن میں خواتین اسادزہ کو سینڈل اور سنکر پہننے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ خواتین اسادزہ کو سلپر پہننے کی اجازت نہیں ہوگی نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے سوالات ہو رہے ہیں طالبات کے لیے ڈریس کورڈ کی پابندی آئے دھوگی جس کے تحت طالبات جینز پہن سکیں گی اور نہ ہی ٹائٹس پہننے کی اجازت ہوگی یونیورسٹیز نے طالبات کی بھاری بیکز اور زیورات پر بھی پابندی لگا دی ہے ڈریس کورڈ کیوں ضروری ہے ڈریس کورڈ یونیورسٹیز ہی میں کیوں ضروری ہے مطلب یونیورسٹیز میں جامعات کے طلبہ کو آپ پابند کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کو ڈریس کورڈ کیوں جاری کرنا پڑتا ہے ڈریس کورڈ پر طلبہ کا ردعمل نظرانداز کیوں کر دیا جاتا ہے میار تعلیم کی بجائے ڈریس کورٹ پر توجہ دی جاتی ہے رمصال مختلف جامعات کی جانب سے ڈریس کورٹ کیوں جاری کیے جا رہا ہے وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات کی وجہ اسی لباس کو قرار دیتے رہے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں ان کی کیا رائے رہی ہے ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں سارا جو پردے کا کونسٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمٹیشن نہ ہو معاشرے میں اب معاشرے کے اندر لوگوں کو ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے طاقت نہیں ہوتی والپاور نہیں ہوتا آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی جتنی بڑھاتے جائیں گے فاشی اور آپ اس کی بتیات نہیں کریں گے اس کی اثرات ہیں اب آپ کسی کا کلچر لے لیتے ہیں تو وہ کیا آپ کرتے ہیں آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے سے زیادہ اونچا ہے آپ ایک مختلف کلچر کے غلام بن جاتے ہیں جب آپ زینی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری زینی غلامی ہے اور کبھی بھی ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا ایک غلام زین وزیراعظم کے ان بیانات کے بعد انہیں شدید تنقید کا سامنا رہا سوالات ہوئے کہ اگر لباس جنسی زیادتی کے واقعات کی وجہ ہے تو پھر چھ ماہ کی بچی سے آٹھ برس کی معصوم کلیوں کو زیادتی کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے اگر لباس ہی بنیادی وجہ ہے تو پردادار لڑکیاں اس ملک میں محفوظ کیوں نہیں ہیں بات ازا وزیراعظم پاکستان نے اپنے اس بیان کی وضاحت بھی اور بتایا کہ ان کا بیان سیاپ کو سباک سے ہٹ کر آٹ اوف کانٹیکس الائے گیا ہے دراصل ان کے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا مختلف جامعات کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کی وضاحتوں میں بتایا گیا ہے کہ جینز اور ٹائٹس ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہیں یونیورسٹیز کے فیصلوں کے بعد طلبہ و طالبات کے جانب سے احتجاج کیا گیا انہوں نے اسے آزادی اظہار پر پابندی قرار دیا یونیورسٹی پہ پہنچنے والے طلبہ تو باشعور ہوتے ہیں وہ اپنا اچھا اور برا یقینا جاتے ہیں کمزور دلائل اور ناکس وضاحتوں کے ذریعے ان کی سوچوں کو پابند نہیں کیا جا سکتا اگر یونیورسٹی کے طلبہ کو ڈریس کوٹ کا پابند محض اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ باشرتی اقدار کے خلاف جا سکتے ہیں تو یہ ہمارے نظام تعلیم پر بھی ایک سوال یا نشان ہے اس تھوٹ پر بھی اس تربیت پر بھی ہے اس ایڈوکیشن پر بھی ہے جو یونیورسٹیز کے اندر دی جاری ہے کیا ہمارے سکولز اور کالیجز طلبہ کی اخلاقی تربیت میں ناکام ہو چکے ہیں کیا خاندان کا ادارہ بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے کیا یونیورسٹیز سے زیادہ سوسائٹی اخلاقی بگاڑ کا باعث بن رہی ہے ایسے بہت سارے سوالات ہیں اور ان سوالات کا جب کوشش کریں گے ڈاکس اب سب سے پہلے تو بڑا ساتھا سوال ہے مختلف یونیورسٹیز کی طرف سے جامعات کی طرف سے نوٹیفیکیشنز اوشیو ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ جینز نہیں پہنیں گے ٹائٹس پہنے پر پابندی ہوگی ہجاب کی پابندی ہوگی یعنی ڈریس کورٹ سامنے آتا ہے کیا جامعات کے سٹوڈنٹس کے لیے ٹیچرز کے لیے ڈریس کورٹ بہت ضروری ہے ڈاکس اب جب ایک نوجوان ہوتا ہے اس میں سوچنے سمجھنے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ زندگی کس طرح سے گزارنا چاہتا ہے اگر آپ اس کی اوپر کندغنیں لگائیں گے اگر آپ اس کو مجبور کریں کہ نہیں آپ یہ پہن سکتے اور یہ نہیں پہن سکتے تو کیا اس کی جو ذہنی نشنما ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا ضرور پڑے گا ہم بڑے ہم اٹھارہ انیس بیس سال کے نوجوانوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو ٹیچرز ہیں اور خود سٹوڈنٹس بھی اپنے آپ کو بچے کہتے ہیں اس لیے کہ ذہنی طور پر پاکستان کی جامعات میں جو سپیس ہے وہ اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ ان کی جو ذہنی نشنما ہے وہ رک جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی اوپر ڈریس کوڈ لگائیں گے تو ایک اور بوجھ ان پہ پڑے گا اور ان کی جو اپنی ذاتی صلاحیتیں ہیں وہ اور کچھ لی جائیں گے اور سب شاید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی نوٹفیکیشن جب آتے ہیں تو سٹوڈنٹس کی طرف سے ایک ریٹالییشن دیکھنے کو ملتی ہے اور سب بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں نامی گرامی جامعات ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور یہ کرے باچا خان یونیورسٹی یہ نوٹفیکیشن جاری کرے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے فرمان جاری کرنے کے روٹ کاؤزز کیا ہوتے ہیں اس کی بنیادی طور پر پسے پردہ جو وہ حرکات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ نوٹفیکیشن ایشو کرنا پڑتا ہے آپ نے نامی گرامی کیوں کہا یہ درہی کلاس یونیورسٹیاں ہیں ان میں کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی ہے جو قابل خدر ہے یہ محض بیلڈنگوں پر ہے اور جو ادھر کے وائس چانسلرز ہیں ان کے ریجسٹرار ہیں خدارہ کوئی ان کو ایک اچھی یونیورسٹی میں بھیجے کہ وہ کچھ تعلیم پائیں دنیا دیکھیں اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کے احکامات سادر کریں یہ جو تنگ ذہنی ہے اس تنگ ذہنی نے پاکستان کو مار ڈالا ہے میں ایکچولی ہسٹوریکلی پرسپیکٹف کے اندر دیکھ رہا تھا کہ تاریخی تناظر میں اگر دیکھیں تو بہت پرانی یونیورسٹیز ہیں یہ اور اگر کوئی کوڈ ہوتا ہے تو جس وقت یونیورسٹی قائم ہوتی ہے تو ہمارے شاید کلچر یا نورمز کے مطابق کچھ کوڈ آف کانڈکٹ جاری کیا جاتا ہے تو کیا بجائے کہ اب دوہزار اکیس میں یونیورسٹیز یہ تیہ کر رہی ہیں کہ کوڈ آف کانڈکٹ ہوگا یا ڈریس کورڈ کیا ہوگا کس طرح کا بیہیویر ہوگا سٹوڈنٹس کا اب یہ باتیں کیوں تیہ کرنی پڑ رہی ہیں کیا ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں پالیسی میکرز کنفیوزڈ ہیں جامعات میں پالیسیز بنانے والوں ان کو پتا نہیں ہے کوئی پریشانی ہے بیچائنی ہے دیکھیں میں نے سن 73 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا جب اس کا نام اسلامباد یونیورسٹی تھا اور ادھر ایک بہت کھلا محول تھا اور وہ یونیورسٹی اس وقت آج آج سے بہت بہتر ہے اس وقت کوئی ایک ڈریس کورڈ ڈریس کورڈ نہیں تھا وہاں سٹوڈنٹس ایکچولی پڑھتے تھے اس درجے کی چیٹنگ نہیں کرتے تھے جو آج کرتے ہیں ٹیچرز ایکچولی پڑھاتے تھے اب جبکہ وہ سب خرابی کی طرف گیا ہے زوال کی طرف گیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو ہم برابر کرنے کے لیے کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لگا رہے ہیں کہ آپ یہ پہن سکتے اور یہ نہیں پہن سکتے بچاری لڑکیاں ان کو برکے میں ڈال دیا ہے یا ہجاب میں ڈال دیا ہے وہ نہیں چاہتی لیکن اب ایسی مجبوری آگئی ان کی اوپر کہ وہ بچ نہیں سکتی اسے اچھا پہلے جو ہماری لڑکیاں تھیں وہ خوب سوال کرتی تھی کلاس میں کچھ سیکھتی بھی تھی وہاں پہ اب وہ بیچاریاں بس خاموشوں کے رہ گئی ہیں کیونکہ ایک ایسا ماحول بنا ہے جو لڑکیوں کے خلافے خصوصاً کہ وہ دب کے رہ گئی ہیں اب دنیا کی دوسری یونیورسٹیوں میں نے بہت جگہ جگہ دیکھا ہے ادھر پڑھایا بھی ہے کہیں پر آپ کو اتنی مردہ سٹورنٹ بارڈی نہیں ملے گی جتنی کہ پاکستان میں ان کو ایسے لگتا کہ ان کے ذہنوں کو کچلا گیا گیا اور یہ کچلنے کا ایک اور طریقہ بنا ہے کہ ان کی اوپر ڈریس کو ڈاب لگائیں آپ کی observation کیا ہے مطلب harassment کے جو کیسز آتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں لگتا تو یہ ہے کہ behind the curtain کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے یونیورسٹیز کو یہ تیہ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا پھر وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایسے statements آئے جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید جو ڈریس کوڈ ہے یا خواتین جو پہن رہی ہیں ان کا پہناوا یہ موجب بنتا ہے temptation کا بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے as far as universities are concerned complete nonsense آپ دیکھیں مادارس میں کون سا ڈریس کوڈ ہے ادھر تو بیچارے سارے بچے ایک ہی چیز پہنتے ہیں لیکن کیا ادھر ان کے اوپر جنسی تشدد نہیں ہوتا قوت ہوتا ہے اس پر ہم جتنا بھی پردہ ڈالیں پھر بھی یہ باتیں کھل کر آ جاتی ہیں سامنے وہ بیچاری خاتون جو موٹر وے پر چلا رہی تھی اور جن پر ان جانوروں نے حملہ کیا تھا اس کا کیا قصور تھا جگہ جگہ ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے اور ہر طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ نہیں عورت کا قصور ایسا پہنا تھا تو اس لیے ہو گیا ارے بھائی دنیا جہاں میں عورتیں پھرتی ہیں آزاد گھومتی ہیں پھرتی کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اس ملک میں جہاں اتنی بدغنے ہیں ادھر عورت کا ایک جینا حرام ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو تعلیم ہے سکول کی ہو کالیج کی ہو یہ یونیورسٹی کی دنیا کی گھٹیا تری سکتے ہیں